ہیلگیٹس کا کہنا ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو یہ آپ کا قصور نہیں لیکن اگر آپ غریب مر جاتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے دوستو ہم اس بات کا خطار تو نہیں رکھ سکتے کہ ہم کب کہاں کس جگہ اور کس قبیلے میں پیدا ہوں گے اور ہماری موت کب کہاں اور کیسے واقع ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ تقدیر اٹل ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری لئے ایک نہیں بہت سے دروادے کھول رکھے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے اور انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے لئے کوشش کرتا ہے انسان کے لئے اللہ نے یہ کائنات مسخر کر دی ہے جو شخص جتنا اس میں مہو ہے وہ اتنا ہی کائنات کے خزانوں سے عشنا ہے یہ کائنات اس شخص کے لئے وسیع سے وسیع ہوتی جا رہی ہے جو کہ اس تخلیق میں غور فکر میں مگن رہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ شخص کو ضرور کامیاب کرتا ہے جو کہ محنت جو کشوک سے کام کرتا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال دیتے ہیں جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں تقدیر بھی ان کے حق میں لکھ دیتی ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں جیسے کہ اقبال کہا ہے کوئی قابل ہو تو ہمشان کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہمشان کئی دیتے ہیں دوننے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تانکس